اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریے سے ہوں گے میرا نام ہے بلالامین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بلالامین ایف ایکس ٹریڈور آج کی اس ویڈیو میں ہم کینڈل سٹک کو سیکھنے جا رہے ہیں کہ کینڈل سٹک کیا ہوتی ہے کس طرح سے یہ ورک کر رہی ہوتی ہے سب چیزیں آج کینڈل سٹک کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں سیکھنے جا رہے ہیں بیسکلی جو ہماری کینڈل سٹک ہے یہ بھی ایک پرائیس ایکشن کا حصہ ہے جس کو ہم اپنی ٹرن لائن پلس سپورٹ اور ریزیسن کے ساتھ یوز کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی اچھے ریزالٹ نظر آئیں گے مارکیٹ میں اگر ہم اسی طرح کینڈل سٹک کی بات کریں تو کینڈل سٹک بیسکلی اس کی کافی زیادہ ٹائپس ہیں اگر ہم دیکھیں تو اب ادھر ایک ایک جو ہماری ہمر ہے اس کی انورٹیڈ ہمر کافی تین سے چار پانچ پانچ ان کی ٹائپس ہمیں نظر آ رہی ہیں تو ان سب کو سمجھنا ہمارے لئے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے جب ہم ٹریڈنگ کر رہے ہوں اس لئے میں آج آپ کو بیسک اور سمپل وے میں بتانے جارہوں جس سے آپ کو ان سب کی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ جس آپ تھوڑی سی اس پر توجہ کریں گے تو آپ ایزیلی ان کو سمجھ جائیں گے اور آپ کو سب میتھڈز ان کے سمجھ آ جائیں گے کہ یہ بیسکلی ورک کیسے کر رہی ہوتی ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے لائف چارٹ پر ہی ان کو سیکھ لیں گے تاکہ آپ کے لئے آسانی رہے ویڈیو سٹارٹ کرنے اس پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اچھے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایک کینڈل کی جو بیسک ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں جیسا کہ ہم فار اگزامپل ہم اس کینڈل کو لے لیتے ہیں اب اس میں دیکھیں سب سے پہلے یہ جو اب پر ہمیں ایک لائن نظر آ رہی ہے یہ والی تو یہ مارکٹ کی ایک وک ہوتی جو مارکٹ ایک ہائی لگا رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ مارکٹ کا لو ہوتا ہے جو کینڈل ایک لو لگاتی ہے یہ اس کا لو ہوتا ہے اور یہ جو یہ اس کی بوڈی ہے مطلب کہ مارکٹ نے ایک بلش موو لیا ہے وہ اس لئے گرین ہمیں شو کروا رہا ہے مارکٹ کی ایک بوڈی ہو گئی اور مارکٹ نے ہائی اس جگہ تک لگایا ہے اور ہائی سے ہوتے ہوئے واپس مارکٹ اس جگہ پر کلوزنگ دے رہی ہے اسی طرح جیسے کہ ہم ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہمیں اسی طرح کی ایک کینڈل نظر آ رہی ہے لیکن اس میں اب یہ جو ایریا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سٹرونگ بائیرز ان کنٹرول تو اس کو اب میں ہم بیسک اور سمپل وے میں سیکھتے ہیں اسی طرح اگر ہم اس کینڈل کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اگر گرین بوڈی ہمیں مارکٹ شو کروا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے جو بائیرز ہیں وہ مارکٹ میں انٹرسٹ لے رہے ہیں مارکٹ میں بائے کر رہے ہیں مارکٹ کو اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ کینڈل کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وک بھی ہمیں ایکول میر رہی ہے اور اپر وک اور لوور وک ہمیں دونوں ایکول میر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ میں سیلر اور جو بائر ہیں وہ ایوریج پر آگئے ہیں مطلب کہ ایکول ہو چکے ہیں اس کے بعد اگر ہمیں دیکھتے ہیں اگر ہم یہ گرین وی کینڈلز کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بائرز ہیں ان کی تداد تھوڑی سی زیادی ہے ہمارے سیلر بھائیوں سے اور اس کے ساتھ اگر ہم نیکس کینڈل پر دیکھیں تو ادھر سیلرز کی تداد زیادی ہو رہی ہے بائرز کی نسبت اچھا اسی طرح اگر ہماری نیکس کینڈل آگئی اس کو آپ چھوڑیں ابھی جو نیکس کینڈل اس میں دیکھیں بلکل ایکول آگئی ہیں دوبارہ سے مارکٹ میں بائرز پلس سیلرز ہمارے اگر تھوڑی سی اور نیچے ہوتی تو اس میں پھر بلکل ایکول ہونا تھا ابھی اس میں گرین ہمیں کلرز نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بائرز کی ایوریج تھوڑی سی زیادی ہے سیلر سے اچھا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اب ٹریڈ لینے کا ہمیں پتہ کس طرح سے چلے گا تھوڑ ہماری کینڈل سٹک کے تو کینڈل سٹک میں اگر ہم دیکھیں تو اپنے آپ نے پریویس کینڈلز کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس میں ٹریڈ لینی ہے اگر ہم دیکھیں تو پریویس دو کینڈلز ہمیں بیریش ٹرنڈ میں نظر آ رہی ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دوبارہ سے دو کینڈلز ہمیں بولیش میں نظر آ رہی ہیں اس کے بعد ہمیں ایک بیریش میں نظر آ رہی ہے اس کے بعد اگر ہم تین کو دیکھیں تو وہ بھی ہمیں بولیش میں نظر آ رہی ہے اگر یہ والی کینڈل کو دیکھیں اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب اس طرح کی سچویشن ہو اگر چلیں اس کے نیچے week کا ہے میں آپ کو بیسی سے بتا دیتا ہوں اگر مارکٹ اس طرح کی بوڈی بنا رہی ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ buyers in control ہیں یہ مطلب کہ buyers ہیں لیکن week buyers ہیں اگر intel ہیں control کے اندر ہیں اچھا اس کے بعد مارکیٹ بائی جا رہی ہے اس کے بعد اگر ہم ٹریڈ کی بات کریں تو ٹریڈ ہے ہمیشہ اب ہمیں بولیش میں تلاش کرنی سٹارٹ کر دینی چاہیے یہ والی کینڈل ہے جو کہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم مارکیٹ میں بولیش ٹرنڈ کو لے سکتے ہیں کیونکہ ایوریج ہے پہلے سیل کی اگر ہم اس جگہ پر دیکھیں ادھر بھی ہمیں ایوریج نظر آ رہی ہے بائیرز کی ایوریج تھوڑی سی زیادہ ہے سیلر سے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو دوبارہ مارکیٹ دو کینڈلز کے ساتھ سیل میں آئی ہے اس کے بعد دوبارہ مارکیٹ نے ایک بائی کی ایوریج بنا رہی ہے اچھا اس سے ہمیں کیا کنفرمیشن میری ہے کہ اگر ہم پریویس اس میں تو ایک سٹرونگ بائیرز ان کنٹرول میں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کینڈل میں اس کے بعد ہمیں ایوریج نظر آئی ہے اس کے بعد ہمیں ان کینڈلز کو ہم ایزا ریٹریسمنٹ لے لیں گے اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ مارکیٹ میں ابھی بولیش ٹرینڈ سٹارٹ ہے تو اس طرح سے ہم اس میں ایک بائی کی ٹریڈ کو انٹری لیں گے بائی کی انٹری لیں گے اور اس طرح سے ہم اس میں پھر اگر ہم کلوزنگ کی بات کریں کلوزنگ ہمیں ہمیشہ اپنی ڈیمانڈ ان سپلائی زون کے تھرو ہی اپنی سپورٹ آئی ریزیسنس کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی کلوزنگ کریں گے مارکیٹ میں اب کلوزنگ کس طرح سے کرنی ہے ہم نے کلوزنگ کرنے کے لیے آپ پریویس آئی میں نے بہت ہی آسان سٹیٹیجی آپ کو بتائی ہوئی ہے جو پریویس آئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ مارکیٹ میں کلوزنگ کیا کریں اس طرح سے تو یہ اس طرح سے ہم نے اس میں ٹریڈ کرنی ہے بہت ہی میں بیسک اور سمپل وے میں بتا رہا ہوں اگر میں آپ کو سارے کچھ سمجھانے لگ پڑوں نہ آپ کو سمجھ آئے گا نہ مجھے سمجھانے کا آپ کو مزا آئے گا اس لئے میں آپ کو جو بیسک ہے وہ بتا رہا ہوں اس کے اب یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جسٹ آپ کو کینڈلز کے تھرو میں نے بتایا کہ کس طرح سے ہم نے ٹریڈ لینی ہے مارکیٹ میں اب اگر ہم یہ جو چاہ رہی ہے ہمارا ہے لائف چارٹ چاہ رہا ہے اس کو اگر دیکھیں تو جو وکس بن رہی ہیں وہ سٹرونگ بڑھنی ہے کہ مطلب کہ بائیرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں اگر اس جگہ پر دیکھیں اس جگہ پر بھی آسے ہوئے اس میں سیلر بی آئے بائیر بی آئے ایوریج رہی کام سیلرز کی تدہ تھوڑی سی ہماری زیادہ نظر آ رہی ہے بانسبت بائیرز کے اور اب اس کینڈل کا ہم ویٹ کرتے ہیں کہ اس کینڈل کی ہمیں کیا کنڈیشن نظر آ رہی ہے لیکن یہ ہمیں جو کنڈیشن اس کی نظر آ رہی ہے وہ ہمیں بائی کی اپ ٹرنڈ کی نظر آ رہی ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو پریویس میں لے چلتا ہوں تو جیسا کہ یہ ایک بہت بڑی ہمیں کینڈل نظر آ رہی ہے ایک بیریش کینڈل ہے ہمیں اب اس میں ہمیں کیا پتہ چا رہا ہے کہ جو سیلرز کی تدہد ہے وہ کافی زیادہ ہے اگر ہم کینڈلز کو دیکھیں اور اپنے نیکس ٹرنڈ کو دیکھیں تو بلکل ہمارا جو کینڈل سٹیک ہمیں پہل ہی سے ہی اس نے ہمیں سارا ہمارا ٹرنڈ بتا دیا ہے مارکیٹ کا دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اپنا چینل کریئٹ کیا جو اپنا ٹرنڈ لائن تھی ان کو ڈرائی کیا جو کہ ایز سپورٹ ریجسنس بھی ہمارے ورک کر رہی ہیں اب دیکھیں کینڈلز نے سب سے پہلے ہمارا وہ بریک کر دیا ہمارا ٹرنڈ کو بھریک کر دیا اور ہماری لوور سپورٹ کو بھی بریک کر دیا اس کے بعد ہمیں مارکیٹ اب نیکس مومنٹ ہم نے دیکھنی ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو کلوز کریں تو یہ والی کینڈل اس میں ہمیں پتا چلا ہے کہ جو سیلرز ہیں مارکیٹ میں وہ سٹرنگ ہیں اس کے بعد دوبارہ سے مارکیٹ ریٹریسمنٹ لی اور ادھر آکے مارکیٹ میں ایورج بن رہی ہے اور اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ سے اوپر جا رہی ہے اور جیسی ایک دوبارہ سے ریٹریسمنٹ لے رہی ہے ایک بولیش کینڈل کے بعد دوبارہ سے ایک مارکیٹ میں سیل کا ٹرنڈ دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ والا ایریا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جب ہم نے انٹری لینی ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ بار بار ہمیں سیل کا سگنل دے رہی ہے کیونکہ مارکیٹ میں جو سیلرز ہیں ان کا رسپونس زیادہ آ رہا ہے مارکیٹ میں اور اس کے بعد مارکٹ نیچے آئے یہ دوبارہ سے ریٹریسمنٹ لیتے ہوئے اپنے اباو ریزیسنس کو ہٹ کرتے ہوئے مارکٹ نیچے آ رہیے ان ٹرینڈ کے اندر اندر تو آپ نے ہمیشہ جب بھی اس کے تھوڑھ اپنی کینڈل سٹک کے تھوڑھ ٹرینڈ کرنی ہے تو ساتھ آپ نے ٹرینڈ لائن پلس ہماری جو سپورٹ اور ریزیسنس اس کا یوز بھی لازمی کرنا ہے کیونکہ کلوزنگ اپننگ سب ہمیں ٹرینڈ لائنز اور ہماری جو سپورٹ اور ریزیسنس ان سے ہی پتہ چاہ رہی ہوتی ہے تو آپ نے ان کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا اچھا اسی طرح ہم اگر تھوڑا سوڑا پیچھے آجیں تو میں آپ کو ایک اور ایک اچھی بات بتا دیتا ہوں اس کی کینڈل سٹک کی تو اگر ہم دیکھیں تو ایک کافی بڑی اس میں مومنٹ نظر آئی ہے ہمیں مارکٹ میں اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو دوبارہ سے مارکٹ میں ایک سیل کی کینڈل کریئٹ ہو رہی ہے اس کے بعد ایک بائی کی مارکٹ نے کینڈل بنائی ہے اور اس کے بعد جب مارکٹ میں ایک ایوریج والی کینڈل بن رہی ہوتا ہے جسے ہم ڈوجی بھی کہتے ہیں لیکن اس کی بھی کافی ٹائپس ہیں وہ اب میں آپ کو بتانے لگ بڑوں تو کافی ٹائم ادھر ہی ویسٹ ہو جائے گا اس لئے میں آپ کو جو بیسک اور ایکوریٹ تھنگز ہیں وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے نیکسٹ ان میں مومنٹ میں اپنی ٹریڈ کو کرنا ہے اچھا اب یہ دیکھیں اس میں اب ہمیں ایوریج کینڈل بن جاتی تو پھر ہم ویٹ کر سکتے تھے ادھر وائیس اب ہمیں سیل میں نظر آگی تو ہم ادھر ایک بغیر کسی بھی ہم ڈر کے اس میں ٹریڈ لے سکتے ہیں کیوں اس میں ہمیں ایکوریسی مل جاتی ہے کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ایوریج سیل کے سیلرز ہیں وہ زیادے ہیں تو ہم اس لئے اس میں ٹریڈ لے لیں گے اچھا اسی طرح اگر ہم وہ ٹائپس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو بھی مارکٹ میں کینڈلز نظر آ رہی ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس کا وہ ٹائپس بن رہی ہوگی جس سے آپ کنفیوز رہیں گے آپ سے ٹریڈنگ نہیں ہو پائے گی اس لئے جو آپ کو جسٹ میں سیمپل چیزیں ہیں وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں جسٹ آپ اپنی سپورڈ لگائیں ریزیسسنس لگائیں کچھ آپ اور ساتھ میں ڈیمانڈ سپلائی زون کو یوز کریں تو آپ انشاءاللہ بہت جلد اس میں کامیابی پا لیں گے پرائس ایکشن آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی اس سے اس طرح سے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے اگر میں نے کلوزنگ کا بتایا وہ بھی میں نے بتایا وہ ہے سٹوپ پلوز رکھنے کا طریقہ بتایا وہ بھی میں نے آپ کو پہلے سے سمجھا دیا ہے کہ جو ہماری ٹیک پروفیٹ ہوگا وہ آپ نے پریویس لوگ کے مطابق رکھنا ہے جیسا کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا پریویس لوگ بن رہا ہے یہ والا تو ایزیلی آپ کا ہٹ ہو رہا ہے اگر ہم اپنی اس مارکٹ جیسے ہی رینج میں آئی ہے تو رینج میں آپ کو ایزیلی آپ کو سمجھا جائے گی کہ مارکٹ اس ایریا تک نہیں جاری ہے ہماری اس سپورٹ تک تو آپ اس میں ایک ایریا بنائیں اپنی سپورٹ لگائیں تو یہ آپ کی سپورٹ بنی ہے تو آپ ایزیلی اس میں کلوز کر سکتے ہیں اپنی ٹریٹ جیسے اس کو مارکٹ ہٹ کرے ایک جگہ اس جگہ پر ہٹ کرے اور اس جگہ پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ٹارگٹ بھی ہٹ ہو رہا تھا تو آپ ایزیلی ان چیزوں کو سمجھ لیں گے آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی ان کو سمجھنے میں اگر آپ ان سب کو یہ بیسیکلی جو ہماری کینڈل سٹک ہے یہ ہمیں کنفرمیشن دے رہی ہوتی ہے مارکٹ میں کہ ہم نے اب بائی کرنا ہے کہ نہیں کرنا سیل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ترینڈ ہمارا بریک ہوگا کے نہیں ہوگا یہ سب چیزیں ہمیں کنفرمیشن ہماری ایڈ ہو جاتی ہے جس طرح سے ہم ترینڈ میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ترینڈ کو لگا رہے ہوتے ہیں سپورٹ کو لگا رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہم کنفرمیشن میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے اس لیے میں نے یہ جو ہماری کینڈل سٹیک سی میں نے بیسک ویب میں سمجھائی ہیں تاکہ آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر پائیں اگر اب ہم اسی جگہ پر دیکھیں تو مارکٹ میں ایک بار سیلرز کی میں نے سٹرونگ انٹری لی ہے مارکٹ میں اس کینڈل پر دیکھیں تو اگر اور اس کے بعد اسی وقت مارکٹ سے باہر جا رہے ہیں بائیرز جو تھے وہ ہیوئی ہوئے ہیں اور مارکٹ میں انہوں نے بائنگ پاور کو سٹرونگ کیا اور مارکٹ نے جو کلوزنگ تھی وہ ایک اپر وک بنا کر اس سے کہہ جسٹ بیلو ہمیں کلوزنگ دے رہی ہے اور اس کے بعد مارکٹ میں نیکس مومنٹ ہماری کریئٹ ہو رہی ہے یہ چیزیں کچھ ان کو آپ جیسے ہی سمجھیں گے تو آپ انشاءاللہ اپنی جو کینڈل سٹیک کے اس میں بہت جلد آپ اس میں پرو ہو جاؤ گے اگر میں آپ کو پرسنلی ایڈوائز کروں تو آپ کبھی بھی ان چیزوں میں نہ پڑھیں کہ ان کے جو اتنی ٹائپس ہیں ان کو دیکھیں جسٹ آپ کو سمپل بیسک پتا ہونا چاہیے کہ کینڈل سٹیک کا بیسک کلی فنکشن کیا ہوتا ہے ان کو دیکھ لیں تو آپ انشاءاللہ ایزی لی آپ اس میں کامیابی پا لیں گے اگر ہم ان کے پیچھے پڑھ گے کہ ہماری یہ ٹائپس ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے ان کو پڑھنا ہے اگر ہم دیکھنے لگیں تو جتنی بھی کینڈل سٹیک سب اس میں اب ہماری ٹائپس ہیں میر رہی ہیں اگر ہم اس کینڈل کو دیکھیں یہ بھی ہماری میر رہی ہے اس کو دیکھیں یہ بھی ہماری میر رہی ہے اگر ہم تین تین کے پیرز بنا رہے ہیں تو وہ بھی اس میں ٹائپس میں شامل ہیں تو اس سے آپ کو ٹریڈنگ میں ڈیفکلٹی ہوگی آپ ٹریڈ صحیح طرح سے کر نہیں پاؤ گے تو ہمیشہ اب دیکھیں فور ایکسیمپل اب اس جگہ پر آپ کی کچھ پیٹرنز بن رہے ہیں کینڈل سٹیک کے لیکن ہماری سپورٹ بلکل ہماری سپورٹ پہ اگر ہماری سپورٹ بائی کی ایک ہمیں اپرچونٹی میری ہے لیکن اگر ہم اپنے سٹیک کینڈل سٹیک کو دیکھیں گے تو ہمیں ادھر ٹریڈ نہیں کر پائیں گے تو اس طرح سے آپ کو کنفیوجن ہوگی اس لیے آپ جس جو بیسک ہماری کینڈل سٹیک ہیں ان کو دیکھیں اس کی علاوہ ٹائپس کے پیچھے نہ جائیں جس جو بیسک ہیں ان کو سیکھ لیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ